سوالویورز ویلکم بیک ٹو آر چینل اور آج ہم بات کریں گے آل نیو رنالٹ کائگر کے بارے میں اور یہ جو ویری ڈام دیکھ رہے ہیں یہ ہے آر ایکس زیڈ ویرینٹ اور آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں اس ویڈیو کے بارے میں وہ ہر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ کور کر کے بتائیں گے جو کہ آپ اس ویڈیو کو لینے سے پہلے جاننا چاہتے ہیں سویورز اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیے فور مور انفرمیشن ڈیٹیئرز آپ ہماری ویبسائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں جس کا لینک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ویڈیوز ہم آپ کو اس کی کیز دکھا دینا چاہتے ہیں ویڈیوز کی کی جو کچھ اس طرح سے دیکھنے مل جاتی ہے جس میں کی بوٹ ان لوک لوک کرنے کے بٹن مل جاتا ہے ساتھ میں اگر آپ فولو میو ہوم لائٹس کو ایکٹیویٹ کرنا چاہے ہیں تو ان کو بھی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں ساتھ میں یہاں پہ جس کا ایر کی طرف جو رنو کا لوگو مل جاتا ہے دیکھنے میں اور اس میں آپ کو سمارٹ کی مل جاتی ہے اب ہم بات کریں ویڈیوز کے رائیوز کے بارے میں تو ویڈیوز کے جو رائیوز ہیں وہ ہیں ہنڈائے ویڈیو کیا سونٹ نیسان میگنائٹ ٹاٹا نیکسون ویٹارا بریزا ٹوروٹا آر بن کروز جو اس کے رائیوز ہیں اب ہم بات کریں ویڈیوز کے فرنٹ سے تو جیسے کہ آپ اس میں فرنٹ میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ پارٹ ہے اس ویکل کا وہ ہے ہیڈ لائٹس اس میں آپ کو ایلیڈی پیور ویزن نام سے جس میں ہیڈ لائٹس مل جاتی ہیں یہاں پہ یہ نیو جنریشن کی ہیڈ لائٹس دی گئی ہیں ہائی بیم کے لئے یہاں پہ لائٹس مل جاتی ہے اور آپ کو یہ تینوں سیٹ اپس جو ایلیڈی میں مل جاتے ہیں اور رینو کی بیجنگ یہاں پہ دیکھنا ہی مل جائے گی ہیڈ لائٹس کے اندر ہی اس میں آپ ایک چیز نوٹس کریں گے کہ اس ویکل میں رینو نے فوگ لیمز انسٹال نہیں کیا اس کا مین ریزن ہے کہ فوگ لیمز کا کام بھی یہ ہیڈ لیمز کر دیتے ہیں جس کے ویسے اگر آپ رات میں ویکل ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ کو کافی اچھی ویزیویٹی ملتی ہے نائٹ اور فوگی ڈے میں ساتھ میں اگر ہم بات کریں بھی اس کے فرنٹ میں ایک اور اٹریکٹیو پارٹ وہ ہے اس کا سکیٹ پلیر وید ایر سپلیٹر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ سکیٹ پلیٹ کے ساتھ میں اس کا ایر سپلیٹر کا ڈیزائن ہے وہ انٹریڈ کیا گیا ہے جس کے ویسے اس کے فرنٹ کے لکس کو انہانس کرنے میں مدد ملتی ہے اور اب ہم بات کریں بھی اس کے ایر ڈیم گرل کی تو دیکھ سکتے کافی اچھی کولنگ آفر کرتا ہے یہاں پہ آپ ایک چیز نوٹس کریں گے اس کے بمپر کے اوپر کی یہ جو سینٹر کی جو لائن ہے میٹ بلیک فنش کے ساتھ میں دوسری طرف کی ہیڈ لائٹس کو کنٹ کرنے مدد کرتا ہے اسی کے اوپر آپ دیکھیں گے یہاں پہ کروم فنش کے ساتھ میں رنو کا لوگو مل جاتا ہے اور یہاں پہ کروم فنش دی گئے ہیں یہ رنو کی سگنیچر گرل ہے یہاں پہ بات کریں تو اس کی ایل ای ڈی ڈی آر ایل جو آپ کو ایل شیپ ڈیزائن میں دیکھنے مل جاتی ہیں ساتھ ہی میں کنوشہ ٹاولائٹ انڈگیٹر ملتا ہے اس میں آپ کو جو پیانو فنش میں جاتی دیکھنے میں دوسرے بات کیا ہے جو اس کے فرنٹ لوکس کے تو کافی زیادہ اٹریکٹیو لگتے ہیں دیکھنے میں اور ایک مسکلیر ڈیزائن جو اس کے فرنٹ ٹو ریڈرن دیا گیا ہے اب سائٹ پروفائل کی بات کی جائے تو جیسے کہ آپ اس کی سائٹ پروفائل میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فرنٹ مجھے جو کی آل دے وی ریڈرن تک جاتی ہے فرنٹ بمپر ٹو ریڈر بمپر تک آپ کو دیکھنے مل جاتی جس کے ویسے جب آپ اس کے ساتھ آف روڈن کریں گے تو آپ کی ویہیکل کو سکرچیز نہیں لگیں گے اور ایک اور چیز کی بات کر لے ویوز تو اس میں جو آپ کو گراؤنڈ کلیرنس ملتی ہے وہ ہے ٹوہنڈ فائیو ایم ایم کی ساتھ ہی میں اس میں فرنٹ ویلز کی بات کی جائے تو ڈائیمنڈ کا ڈیول ٹون فینش ایلوی ویلز مل جاتے ہیں فور نگلٹ کے ساتھ میں اور رینو کا لوگو بھی اس کی سینٹر میں دیکھنا ہے مل جائے گا فرنٹ میں ڈسک بریکس دی گئے ہیں وہ ریڈر میں ڈرم بریکس مل جاتی ہیں اس میں آپ کو ٹائر سائز ملتا ہے وہ ہے وان انڈ نائنٹی فائی سکسٹی آر سکسٹین کا اس میں آپ کو ٹائرز ملتے ہیں وہ سی ایٹ سیکیور ڈرائیو ساتھ ہی میں فرنٹ میں ہم بات کریں اس کے انڈر ویلاج کی تو کافی اچھی ٹوٹیکشن مل جاتی ہے انڈر ویلاج کے اوپر اور اگر ہم آج یہاں پہ بات کریں فرنٹ فینڈر کے اوپر تے یہاں پہ آر ایکس دٹ کی بیجن میں جائے گی پیانو فینش اور اس میں آپ کو یہاں پہ وائپر مل جاتے ہیں اور ساتھ ہی میں یہاں پہ اس کے لیے اور یہاں آپ اس کے ڈورز کے اوپر دیزائن دیکھیں گے یہ جو ڈیزائن ہے یہ آپ کو ٹوڈ سے انسپائیر لگا گیا دیکھنے میں یہاں پہ بلیک کرا کے سٹیکرز انسٹال کیے گئے ہیں اور یہاں نیچے جو ہے مات بلیک فینش کے ساتھ میں میں جو کلیڈنگ دیکھنے میں مل جاتی ہے اور یہاں پہ یہ دیزائن دیا گیا جس کے ویسے اس کو سپورٹی لک ملتا ہے سائیڈ سے بھی اور ہم بات کریں اس کے انٹیر کی تو فرنٹ ڈورز کے اوپر آپ کے لیے ایم بیٹ لائٹ کا فنکشن مل جاتے ساتھ ہی میں ملٹی لیڈ اس کا فرنٹ ڈور پینل دیکھنے میں ملے گا ڈرائیور کو ڈرائیور کا ساتھ میں یہاں پہ جو ڈاک گری کلر کی فینش دیکھنے مل جاتی سوفٹ کشننگ دی گئی ہے اور ایک اور چیز آپ نوٹس کریں گے کہ اس کا جو یہاں پہ گرابنگ ہینڈل ہے کافی اچھی آپ کو گریپ آفر کرتا ہے جب آپ ویکل کا ڈور اوپن یا کلوز کریں گے آپ کے ہاتھ سے جو ہے ڈور سلپ ہونے کی چانسز کافی کم ہو جاتے ہیں یہاں پہ ڈور اوپننگ لیور کے اوپر جو پیانو فینش مل جاتی ہے یہاں پہ ایک لیٹر کی باٹر باٹر سٹوریس کی سپیس دی گئی ہے ساتھ ہمیں انفوٹینل سسٹم کے سپیکرز مل جاتے اس میں آپ کو ایٹ فرنٹ ڈور اور ریر دور کے اوپر جو ہے سپیکرز مل جائیں گے اور ساتھ ہمیں اس میں آپ کو جو سپیکرز ملتے ہیں وہ ہے آرک میز کے اور انٹیریئر کا بیو باہر سے کچھ اس طرح سے دیکھنے ملتا ہے اگر ہم بات کریں اس کی فرنٹ سیس کی تو اس کی فرنٹ سیس میں آپ کو جو سپورٹی سٹائل ڈیزائن دیکھنے مل جائے گئی ہے جس کی وجہ سے جب آپ ہائی سپیڈ میں کورنرنگ کریں گے تو آپ کے لیے ایک ایکسٹر کشننگ ملتی ہے اور ساتھ میں ہم بات کریں تو اس میں آپ کو کشنن بھی کافی اچھے دی گئے اس کی فرنٹ کو ڈرائیور کے سیڈ کو آپ پر سکس میں مینولی اڈجسٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر کو ڈرائیور کے سامنے جو ہے ایکسٹر سٹوری سپیس مل جاتی گل باکس کے اوپر اس کے نیچے جو گل باکس میں جو ہے ٹین ڈا ہاف لیٹر کی سٹوری سپیس دی گئے ساتھ میں یہاں پر ایکسٹر ڈاکمنٹس ہولڈ کرنے کے لیے سپیس بیسٹنگ کار ہولڈ کرنے کے سپیس یہاں پر دی گئے اگر آپ پین ہولڈ کر کے رکھنا چاہے تو یہاں پر رکھ سکتے ہیں ایک سنگلاس ہولڈر کی سپیس یہ ہی پر بنا دی گئی اس میں آپ کو ٹوٹل سٹوری سپیس ملتی ہے ٹین پوائنٹ فائیو لیٹر کی اور اس کے مطلب ہے کول باکس کا فنکشن بھی مل جاتا ہے فرنٹ رو میں آپ کو ٹوٹل فور ائر بیگز ملے گئے جس میں سے ایک اس کے ائر بیگ کو ڈرائیور ڈرائیور کے سیٹ کے اوپر دیئے گئے اور ایک ڈیش بورڈ کے اوپر ایک سٹیرنگ ویل کے اوپر مل جاتا ہے اور یہاں پہ آپ اس کے ڈیش بورڈ کے اوپر یہ ڈیزائن دیکھیں گے 3D جس کے فرنٹ ڈیش بورڈ کے لکس کو انہانس کرنے مدد ملتی ہے سو یہ اس روف کی بات کی جاتا ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے اور بلیک ٹون گلوسی فینش کے ساتھ میں اس کا روف مل جاتا ہے اور یہ روف ریلز ہے میکسیمم 50 کیجی تک کا سامان جو ہے ہول کر کے رکھ سکتے ہیں کریئر کے ساتھ میں ہم بات کریں اس کے ریئرن کی تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں انٹینہ مل جاتا ہے اس کے ریئرن میں جو آپ کو ایک لکس انسپائر دیکھنے ملیں گے وہ ہے رینو کیپچر سے جو کہ یہ روپ میں فیسلیپ لانچ ہویا اس سے جو اس کی ٹیل لائٹس اور یہاں سے یہ سنٹر کا جو ڈیزائن یہ انسپائر لگتا ہے دیکھنے میں ساتھ میں ہم بات کریں اس کی ٹیل لائٹس کی تو یہاں پہ کنونشور ٹرن لائٹ انڈگیٹر مل جاتا ہے لیڈی سٹوپ لائٹس مل جاتے ہیں جو سپارکنگ لینڈ جو کنونشور ملے گا اور یہ جو بلیک ٹچ اپ دیا گیا گیا گلوسی کا یہ کافی اٹریکٹیو بناتا ہے اس کی ریئرن کو رینو کی بیجنگ جو بوڈ ڈور کے پر یہاں پہ مل جائے گی لیفٹ سائن میں کیگر کی بیجنگ سنٹر میں دی گئی کافی سٹائلیس میں جس کی بیجنگ دیکھنے ملتے ہیں اور رینو کی لوگوں کے بیچ میں ہی پاس پارکنگ کیمرہ مل جاتا ہے ساتھ میں ٹربو ویرینٹ ہے تو ٹربو کی بیجنگ یہاں پہ دیکھنے ملے گی اور یہاں پہ ریئر میں آپ کو ڈی فاغر ویپر واشر مل جاتے ہیں واشر جو ہے یہاں پہ ہائیڈ کیا گیا اور ساتھ میں سٹوپ لائٹ جو آپ کو مانٹڈ یہاں پہ دیکھنے ملے گیا ہے بوڈ ڈور کے اوپر ویوز آپ دیکھیں گے تو اس کے بوڈ ڈور کے اوپر جو سپوائلر انسٹال کیا گیا ہے جس کے اوپر جو میٹ پلیک فینش مل جاتی ہے یہ جو سٹائپس دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے جو ایرو ڈائنمکس اور سٹیویلٹی امپروو ہوتی ہے ویہیکل کی ساتھ ہی میں ہے یہاں پہ آپ کو سپوائلر اپنی اور ہم بات کریں بیوز اس کے بمپر کی تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پارکنگ سنسر میں جائیں گے اور اس کی وجہ سے جو جب آپ ریورس میں ویہیکل پارک کریں گے تو آپ کو کافی اچھی ویہ میں یہ اسسسٹنٹ آفر کرتے ہیں ہر ایک اوپجیکٹ کو یہ ایزیلی ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور بمپر کے اوپر جو ہے ٹرپل ٹون کلر کی تھیم دیکھنے مل جاتی جس میں کی باڈی کلر فینش دیکھنے ملے گی ساتھ میں میٹ بلیک فینش اور یہاں پہ سیلور انسرٹ فینش دیکھنے مل جاتی ہے یہ کافی زیادہ اٹریکٹیو بناتی ہے اس کے بمپر کو ساتھ ہی میں یہاں پہ جو ہے یہ 405 لیٹرز کی اور اگر آپ اس کی سیکنڈ رو کو فول کر دیں گے تو اس کے بعد جو آپ کو ٹوٹل سٹوری سپیس ملتی ہے وہ ہے 879 لیٹرز تا اور اس میں آپ کو ریٹ کی جو سیٹس ہوا سکسٹی فورٹی کی سپلی ٹریشو کے ساتھ میں مل جاتی ہے اور اس کے بوٹ کے اندر دیکھیں گے تو کافی اچھے ویہ میں جو پلیڈنگ انسٹال کی گئے جس کی وجہ سے آپ کے بوٹ کے اندرز سکرچز نہیں لگیں گے اور ساتھ ہی میں اس کا جو سپیر ویلو یہاں نیچے ماؤنٹ کیا گیا ہے اور اس میں جو آپ کو ٹائر سائز ملتا ہے وہ ہے 185 65 آر 15 کا اور جیک ٹو جو سینٹر میں مل جاتے ہیں سب ہم بات کر لیتے ہوئے اس کے انجن بے کے بارے میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہوئے اس کے کچھ امپارنٹ پوائنٹس کی تو جیسے کہ آپ اس کے خود کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کافی افیکٹیو انسولیشن دی گئی ہے ساتھ ہی میں یہاں پہ جو آپ کو اس کا میجر فیوز باکس مل جائے گا اور اگر آپ اس کے وینشید فلویڈ میں فلویڈ فلویڈ کرنا چاہیے تو اس کا ٹینک جو یہاں پہ دیا گیا ہے اور اس کی فائر وال کے اوپر کافی اچھی انسولیشن مل جاتی ہے جس کی وجہ سے ویہیکل کے اندر جو ہے نوائز کافی کم جاتی ہے اگر آپ اس کے ٹینجو اور ٹینجو پر milieu فلویڈ کر لیو باکٹ سکتے ہیں یہاں پہ لیگئے اس میں آپ کو واپر دیکھ گیا حسن Professor مل جائے choňر kurzوں کو انتفاعلی روس کے رسطشش اور اگر آپ کو کوئی مشکل اور مل جائے جو جس ہو گیا اور بریک سچ پہل نواز یک niیم کرنا چاہیے تو اس کیلیو ٹینک hypertوم کیا سکتزہ ہم ایک سان بیام سے بریو جاتے ہیں جس میں آپ کو جن جو ملتا ہے وہاں 1 لیٹر ٹربو چارج 3 سیلنڈر پیٹرول انجن جو کی ٹوٹل پاور پروڈیوز کرتا ہے وہاں 99 بی ایس پی کے اور ٹوٹل ٹاورپ جنریٹ کرتا ہے 160 این ام کا ساتھ میں اس میں آپ کو جو گیر باکس مانٹڈ ملتا ہے وہاں 5 سپیڈ مینویل اور سی بیٹی اور اب میں بات کروں بھی اس کے ایک اور ایمپورٹنٹ فیچر کے بارے میں تو جب آپ ویکل کے نزدیک ہے تو اس کا جو اس میں آپ کو hablتنے سے م attendant رسول گانروز کر رچے گیا اور جیسے آپ کو اپنی کرنے کے لیے بٹن مل جاتا ہے اور میں بات کرو اس ڈرائیور سائٹ کے ڈور پینل کی تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو اس کے پر ڈیزائن یہ کافی اٹریکٹیو لگتا ہے دیکھنے میں ساتھ میں اس میں آپ کو یہاں پہ پاور انڈوئی کنٹرولز مل جاتے ہیں اور اس کے کنٹرول یہاں پہ دیئے گئے ہیں اور انفوٹیو سسٹم کا سپیکر یہاں پہ مل جاتا ہے ساتھ میں مل جاتے ہیں اور اگر آپ اس کے اوپن کرنا چاہیے تو اس کا یہاں پہ مل جائے گا ساتھ میں آپ اس کی ہائیڈ لائٹس کی ہائٹ اجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جو یہاں پہ اویلیول ہے ساتھ میں اس میں آپ کو اوپن کرنے کے لیے جو یہاں پہ ملتا ہے اور باہر سے انٹیئر کا بھی کچھ اس طرح سے دیکھنے ملے گا اب ہم چلتے بھی اس اندر جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں جب فرنٹ رو میں اڈالٹس بیٹھیں گے تو ان کے لیے جو لیگ روم سپیس ہے اور ہیڈ روم سپیس ہے وہ کافی اچھا مل جاتا ہے اور اس میں آپ کو کشننگ ہے اور اس کے اندر جو فرنٹ اور ریر رو میں جو کشننگ ہے وہ کافی اچھی دی گئے جس کے وجہ سے آپ اس کے ساتھ لاؤنگ ٹرائیولنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں جو آپ کو کافی اچھا مل جائے گا اب ہم بات درائیور سائٹ سے تو جیسے کیا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو سٹیرنگ ویل ہے وہ لیدھر فینش کے ساتھ میں مل جاتا ہے جو کہ آپ کو لیدھر فینش یہاں پہ دیکھنے مل جائے گی اور ساتھ میں ہے سپوکس کے ساتھ میں جس کا سٹیرنگ ویل دیئے گیا پیانو فینش مل جائے گی رینو کا لوگو سینٹر مل جاتا ہے ام آئیڈی کے کنٹرول یہاں پہ مل جاتے ہیں اور باقی کی آپ کو انفوٹیم سسٹم کے کنٹرول یہاں پہ اویلیویل ہے آپ اس کے سٹیرنگ ویل کو ٹو ویر ٹلٹ کر سکتے ہیں اور اس کے پیچھے جو آپ کو ہیڈ لائٹس کے کنٹرول مل جائیں گے دوسری طرف سے وائپرز کے کنٹرول مل جاتے ہیں اور انٹیریر سے بیٹھ کے آپ کو باہر کا جو کچھ اس طرح سے دیکھنے ملے کافی کلے ویزیویلٹی ملتی اس کے اندر سے آپ کو باہر کا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اور اس کے جو اواز میں جو ایک پرفیکٹ پوزیشن پہ انسٹال کی گئے جس کے ویسے جو ریئر کا ویو ڈرائیور کے لئے کافی ایزیلی ویزیبل بن جاتا ہے اور اس میں آپ کو بائنڈ سپورٹ کی جو سپیس ہو کافی کم دیکھنے ملے گا اور لیٹس سائیڈ میں بھی کافی اچھا ویو مل جاتا ہے دیکھنے کے لئے ریئر کا اور اس اور جو آئی آئی آئر بھی میں وہ ریئر کی کافی اچھی ویزیویلٹی آفر کرتا ہے جس میں آپ کو آٹو ڈیویم کو فنکشن نہیں ملتا ہے اور روف میں ہم بات کریں تو یہاں پہ ڈرائیور سائیڈ کے یہاں پہ جو انفوٹین سسٹم کا مائک مل جائے گا ویانیٹی میرر مل جاتا ہے دوکمنٹس ہول کرنے کے لئے سپیس یہاں پہ دیئے گئی ہے ساتھ ہی میں ٹیمپریچر سنسے یہاں پہ انسٹال کیا گیا ہے فرنٹ ٹیڈنگ لیمس جو کنویشن مل جاتے ہیں اور اس کے لیفٹ چائلڈ سیٹ کے ایر بیگ کی بارنی مل جاتی ہے ساتھ ہی میں ٹیمیرر جو اس کے گرابنگ اینڈو کچھ اس طرح سے دیکھنے ملیں گے تینوں آپ کو گرابنگ اینڈو سیم دیکھنے مل جاتے ہیں اور فرنٹ سیریر کا بھی کچھ اس طرح سے دیکھنے مل جاتا ہے سب میں بات کرو بھی اس کے ایم آئی دیسپلی کی تو جیسے کی آپ دیکھتے اس کے اوپر جو ہے ڈسپلی جو ہے 7 inch کی ٹی ایف ٹی ڈیجٹل ڈسپلی دیکھنے مل جاتی ہے جس کے اوپر آپ کو ہر ایک ایمپورٹر انفرمیشن مل جائے گی اور اس کے دونوں طرف جو آپ کو فیول لیول اور انجن کولنٹ کا جو ٹیمپیچ ہے وہ ڈیجٹل میں دکھائے گا اور ساتھ ہی میں اس کے سنٹر میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا نواننٹ rien ٹوانک وطانکے ڈسپلی جو پر جس کے وجہ آپ کو فیکل کونس دکھائی مل جاتی ہے ساتھ ہی میں اس کے میرے دیسپلی کے اوپر جو ہے جو دیکھنا ہے مل جاتی ہے 네ی یہاں پر دیکھیں مل جائے گ تھے مل جاتا ہے اور اگر آپ انسٹینٹینیس فیول اکانومی چیک کرنا چاہے تو ایزلی چیک کر سکتے ہیں اس کی جو کنٹرولز یہاں پہ مل جاتے ہیں جس کی ویسے آپ یہاں پہ پریس کریں گے تو ٹریپے میں آپ کو کتنے کلومیٹر کی ایوریس دی ساتھ میں کتنے کلومیٹر آپ نے بہیکل کو ڈرائیب کیا اور اگر آپ نے سروس شیڈیول چیک کرنا چاہتے ہیں ٹن تھاؤزن کلومیٹرز کے بعد ہے ٹریل منس کے بعد ہے وہ ہر ایک چیز کے اوپر دکھائے گا اور ساتھ میں اس کے ایم آئی ڈیٹ کی بیٹنس انکریز کرنا چاہے تو ایم آئی ڈی کی بیٹنس انکریز اور ڈکریز کر سکتے ہیں اب ہم بات کریں اس کے انفرٹیمنٹ سسٹم کے بارے میں تو اس کے انفرٹیمنٹ سسٹم کے اوپر جو آپ کو ہر ایک ایمپورٹنٹ آپ تو ڈیٹ کنیکٹیویٹی کے فیچرز مل جاتے ساتھ میں آپ کو نائٹ موڈ کا فنکشن بھی دیے گیا ہے جب آپ رات میں ڈرائیو کریں گے تو اس کی جو لائٹ سے ڈیم ہو جاتی ہے جس کے ویسے آپ کو رات میں انفرٹیمنٹ سسٹم کی جو لائٹس آنکھوں میں چوبیں گے اور اگر آپ اس کی وولم کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے تو اس کے لئے جو فیسکل ٹیسٹ پرسنز یہاں پر مل جاتے ہیں اور اگر آپ اس کے انفرٹیمنٹ سسٹم کو بند کرنا چاہیے تو کچھ اس طرح سے بند کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ یہاں پہ جاک سکتے ہیں ٹائم اور ڈیٹ اور ساتھ ہی میں کون سا منت ہے وہ ہر ایک چیز کے اوپر دکھائے گا اور اگر آپ اپنے ویکل کی فیول اکانومی چیک کرنا چاہے تو یہاں پہ ویکل کے اوپر پریس کر کے جو ہے ڈرائیو اکانومی دکھائے گا ساتھ میں ٹرپ میں کیا فیول اکانومی رہی وہ بھی دکھائے گا پلس ایکو کوچنگ ہر ایک چیز آپ اس کے اوپر چیک کر سکتے ہیں آپ کو وہ ہر ایک ایمپورٹنٹ انفرمیشن ویکل کی دیکھنے مل جائے گی جو کہ آپ اپنی ویکل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور اسی کے نیچے یہاں پہ ایسی وینٹس مل جاتے ہیں ساتھ ہی میں یہاں پہ جو ہے چاروں پارکن اینڈگیٹس ایکٹیویٹ کرنے کے لیے بٹن یہاں پہ مل جاتا ہے ساتھ میں ویکل لوگ ان لوگ کرنے کے بٹن یہاں پہ دیے گیا اور ڈی فوگر ایکٹیویٹ کرنا چاہیے تو اس کا بٹن یہاں پہ مل جاتا ہے ساتھ ہی میں اس کے یہاں نیچے جو آٹومیٹک کلائمٹ کنٹرول کا فنکشن مل جائے گا کروم فینش کے ساتھ میں تینوں ڈائلز مل جاتے ہیں اور اسی کے نیچے آپ کو یہاں پہ مائل فون سٹوری کی سپیس مل جاتی یہاں پہ دیا گیا ہے انجن سٹارٹ سٹوپ کرنے کا بٹن یہاں پہ مل جاتا ہے جس کے سراؤنڈنگ میں کروم فینش مل جاتی ہے اور اس کے نیچے جو کافی اچھی سٹوری سپیس مل جاتی ہے اور ساتھ میں یہاں پہ جو ہے ٹرائل بورڈ کا پاور پوائنٹ مل جاتا ہے جس میں کیا اپنا لیپ ٹوپ یا پھر موائل فون چارجر انسٹال کر سکتے ہیں اور اسے کے پیچھے آپ دیکھیں گے یہاں پہ تو گے سٹک مل جائے گے دیکھنے میں اور ساتھ میں یہاں پہ جس کے پر لیڈر ایٹ کی فینش مل جاتی ہے سراؤنڈنگ میں کروم فینش اور پیانو فینش دیکھنے ملتی ہے اور یہاں پہ اگر آپ ایم بیٹ لائٹ کے فنکشن کو ایکٹیویٹ کرنا چاہے تو اس بٹن کے ساتھ ایکٹیویٹ کر سکتے جو کیا آپ کو ڈورز کے اوپر دکھائے گا جس کے جو ایسے آپ کے جو کیبن کے اندر جو ہے ایک لگزیری کا ایساس جو بڑھ جاتا ہے اور اسی کے پیچھے جو ہے تینوں پاور من مورز کنٹرول کرنے کے لیے بٹن مل جاتا ہے جس میں سے ایکو نورمال سپورٹس کا بٹن مل جائے گا اور یہاں پہ جو اس کے نیچے جو 7.5 لیٹر کی سٹورج سپیس مل جاتی ہے اور اگر آپ اپنی کی یہاں پہ پلیس کرنا چاہے تو یہاں پہ پلیس کر سکتے ہیں ساتھ میں اس میں آپ کو جو ایک ٹیبلٹ سٹور کرنے کے لیے سپیس بھی مل جاتی کافی اچھی اور اس کے عام رسٹ کے اوپر جو کافی اچھی کشننگ مل جاتی ہے جس کے ویسے اگر آپ ویہیکل ڈرائیو کر رہے اور گیر شیفٹ چینج کرنا چاہے تو ایزیلی چینج کر سکتے آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی اس کا جو ہینڈ بے کو کافی ایزیلی ایکسیسیبل ہے دزلی بے جس کے انٹیریر کیا مباد congratulate اور یہاں پہ ف jakieś یہ مvadig NAV�� پہ دی النک gaps لئے جو کافی اچھا مل جاتا ہے اور کوئی بھی بریشانی نہیں ہگو گیẫn ساتھ میں ڈرائیو ڈرائیو کے سیٹ massacre پر جو ایک اور چیز نوٹس کریں گے یہاں پہ جو ہے اس کی جو سنٹر ٹرن ہے وہ کافی زیادہ کم ہائٹ دی گئے جس کی وجہ سے اگر آپ تھرڈ پرسن بٹھا رہے ہیں ریل رو میں تو ان کے لیے جو فوڈ سپیس ہے وہ کافی اچھا مل جاتا ہے کافی کنوینیٹلی وہ لانگ ٹرائبلنگ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آم رسٹ کی بات کی جاتا ہے یہاں پہ موائل فون ہولڈر کی سپیس مل جاتی دو کپ ہولڈر کی سپیس دیئے اس کی اوپر کشنیوں کافی اچھی مل جاتی ہے اور جب ڈی ایکٹیویٹ کر دیں گے جو اس کا جو کچھ اس طرح سے دیکھنے ملے گا جو اس کے ہیڈرسٹ ہے وہ ہائٹ اڈیسن فنکشن کے ساتھ میں آتے ہیں اور کچھ اس طرح سے اس کا ڈیزائن دیکھنے ملتا ہے اور ریل پارشل ٹریک کے اوپر آپ تھوڑا بہت سامان سٹور کر کے رکھنا چاہے تو ایزیلی سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یہاں روپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیابل لیم جو کنیورشل دیکھنے مل جاتا ہے اور اپنی کائگر کے اوپر دو سال اور پچاس ہزار کلومیٹر کی سٹینڈرڈ ورنٹی آفر کرتی ساتھ میں اگر آپ اس کی ایکسینڈرڈ ورنٹی کا بینیفٹ لے لیتے ہیں تو اس کے اوپر اس میں جو آپ کو فائیویرز اور ون لیک کلومیٹر کا ورنٹی بینیفٹ جو مل جاتا ہے ساتھ ہی میں آر اسے بھی ملتا ہے روڈ سائیڈ ایسسٹنگز اب ہم بات کر لیتے ہیں ویوز اس کے ایک شوروم پرائز ہے اون روڈ پرائز کی ویوز اس کا ایک شوروم پرائز ہے ایٹ لیک سیو تھاؤزن روپیز اور اس کا اون روڈ پرائز ہے نائن لیک فورٹی ون تھاؤزن روپیز ہم جو آپ کو پرائز اتاری یہ ہے ہیمانچر پردیش کانگڑا کا اور ویوز اگر آپ یہ ویکل لینا چاہتے ہیں تو میرا نمبر جو ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے اب ہم بات کریں ویوز کے سیفٹی فیچرز کے بارے میں تو ویوز میں آپ کو سیفٹی فیچرز کے طور پر چار ایر بیگز میں جاتے ہیں سیٹ پیل ورننگ الارم دیے گیا ہے ای بیس ای بیڈی مل جاتا ہے اس ساتھ میں روہ سپارکنگ سنسر روہ سپارکنگ کیمرہ ملتا ہے اور اس ساتھ میں اس میں آپ کو سکس کلرز کی اپشن مل جاتی ہے سو ویوز اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو فور واشنگ دے ویڈیو ہیو نائس دے این سٹے سیف